موسیقی سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اور آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد دنس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پی کے فینیچر ایز او مسائل سریز تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو آج کی جو ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آج آپ کے لئے آؤٹسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل لے کے حاضر ہوں یہ ڈائننگ ٹیبل آپ کو عام شوروم پہ نہیں ملتی یہ ایکسٹر آرڈنری جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل ہے مطلب اس کی لیندھ بہت زیادہ ہے اس کی لیندھ کیا ہے اس کی ورث کیا ہے اور اس کو کس طرح سارا بنایا گیا ہے اس کے سٹرکچر میں کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں میں بھی آپ کو ساری ڈیٹیلنگ بتائیں گے بہت زبردست ویڈیو ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ایر ڈے اینڈ آف دے ویڈیو آپ کو پرائز بھی بتائی جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے جو کام میں نے بھی کہا ہے اس کو چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو آپ کا قیمتی ٹائمز ہے کی بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ ہماری ٹیبل کی فرس لک یعنی کہ ڈائننگ ٹیبل ایک ایکسٹر لارج ڈائننگ ٹیبل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر ڈائننگ ٹیبل ہے یہ جی مطلب یہ آپ چھوٹے گھر میں نہیں رکھ سکتے بلکہ چھوٹے گھر میں تو یہ انٹر ہی نہیں ہوگا اتنا اس کا بڑا سائز ہے اور فنشنگ آؤٹسٹینڈنگ ہے جی آپ کے سامنے ابھی یہ بلکل قریب کر کے میں آپ کو موبائل کے ساتھ دکھا رہا ہوں بلکل قریب کر کے کہ آپ کو اس کی فنشنگ نظر آئے ابھی یہ اور ٹیچنگ ہونی ہے ابھی مطلب یہ فائنل نہیں ہے بلکل ابھی اس کو اور ٹیچ وگرہ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ ایچ این ایوریتنگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہیں سے رنگ پھیلا ہو یا کہیں سے کوئی مسئلہ ہوا ہو یہ سارا ہاتھ کا کام ہے آؤٹسٹینڈنگ لوک ہے یہ ٹیبل کی فرس ٹائم ویڈیو میں بنا رہا ہوں میں نے بھی اس کو جب دیکھا ہے تو میں کہے یار کمال ہے کمال کی مطلب کاری کری ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میں آؤٹسٹینڈنگ ہونر آئیے ہونر کبھی بکار نہیں جاتا یہ دیکھیں کمال کی چیز انہوں نے تیار کیا ہے یہ دوسری بار میں آپ کو فل لک اس کی دکھا رہا ہوں ابھی اس کے سائز کی بھی بات کر لیتے ہیں ساتھ تو یہاں پر اس کا جو سائز ہے ٹیبل کا وہ بارہ فٹ ہے بارہ فٹ لمبی جو ہے وہ ٹیبل ہے موسٹلی جو ہے سائز ہوتے ہیں جی تین چھے کے اس طرح مذہب سائز ہوتے ہیں جو نورملی گھروں میں چلتی ہے لیکن یہ یہاں پر بارہ چار کی ٹیبل ہے اس کے بارڈر آپ دیکھیں پورے بارڈر پر گولڈن کلر کیا گیا اور بہت ہی خوبصورت قسم کا ڈیزائن بنائے گیا اب اس کی بیس میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بیس دیکھیں جی کتنا بڑا جیسے پلر ٹائپ ہوتا ہے ویسا مطلب اس کی بیس ہے اور یہ پوری سالیڈ بیس ہے کیونکہ اس کے ٹاپ کا وزن اتنا زی زیادہ ہے کہ اس کو ایک بندہ گیا دو تین بندے بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تو یہ دیکھیں جی اس کے یہ تین بیس اس کے نیچے بنائی گی ہیں بہت خوبصورت گولڈن کلر کیا گیا اور بلیک اس کے نیچے بیس بنائی گیا اس کے بعد یہ چیر آگی ہمارے پاس یہ چیر کی بیک سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی میں نے کہا یہ ریڈی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں چیر ریڈی نہیں ہیں لیکن کیونکہ میرا تھا کہ میں نے یار آج ویڈیو بنانی ہے بس اس ٹیبل کی کیونکہ مجھے بہت ہی پیار چیز تیار ہوتی ہے اور کسٹمر بھی بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے کہ چیز ہماری ہمارے گھر پہ پہنچ جائے تو یہ جی اس کے بارڈر پہ وساچی سٹائل ہے اوپر پورے بارڈر پہ گولڈن جو ہے وہ لائننگ کی گئی ہے یہ اس کی فرنٹ ہے ابھی یہ تیار نہیں کرسی جو تھم نیل پہ پچھر ہے اس میں آپ نے دیکھا کرسیاں تیار کیسی ہیں مطلب آپ براؤن کروالیں گولڈن کے ساتھ یا کوئی کلر چینج کروانا ہے یہ اس کے کی کر کے پائے ہیں اس کی بیگ جو ہے وہ ای ہوتے ہیں اچھا جو اس کے بعد یہاں پر بات کر لیں اس میں دو ڈیزائن آتے ہیں ایک آتا ہے جی بازووں کے ساتھ یعنی کہ آرم کے ساتھ اور ایک آتا ہے سادہ یہ آپ کو میں نے سادہ دکھایا ہے اور یہ بازو والا ہے یہ دیکھیں اس کے بازو بنے ہوا ہے اس کے بازو نہیں تھے اس کے بازو بنے ہوا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کے بازو یہاں پر بنائے گئے ہیں دونوں طرح سے یہ سیٹ آویلیبل ہے آپ کچھ چیز پر بازو لگوانا چاہیں آپ ساری پر لگوانا چاہیں باز کا تو ہوتا ہے ہے کہ جو فرنٹ جو فرنٹ جو چیر ہوتی ہے جو کسی بڑے کے لیے ہوتی ہے جیسے گھر میں والد صاحب کے لیے یا والدہ کے لیے اس پر یہ بازو لگو آئے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے فرنٹ چیر یہی رہے کہ ان کی چیرز پر کوئی اور نہ بیٹھے مطلب ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو کہہ جی تو ایڈ آف دے ویڈیو آپ کو پرائز بھی بتائی جائے گی جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند ہے جو گی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہاں کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کی رائے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے میرے لیے آپ کچھ بھی کمنٹ کریں مجھے غصہ نہیں آتا الحمدللہ آپ کی رائے بھی ہے اس میں ضروری ہے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی رائے کیا ہے اگر آپ کو کچھ چیز نہیں پسند بھی آپ بتا سکتے ہیں پرائز زیادہ لگے بھی آپ بتا سکتے ہیں کوئی مس کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لگزیری چیز دکھائی جائے اچھی چیز دکھائی جائے قوالیٹی بیس چیز دکھائی جائے تاکہ جو ہے کل کو کن کمپلینر ہے میں آپ کو ہر طرح کا فنیچر انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جو بسند آتا آپ ویسا لے سکتے ہیں جیسی آپ کی مطلب چوائیس ہے آپ اس طرح کا فنیچر بائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر جی تو اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی تو اس کی جو پرائز یہاں پر � طرح کا ایک ہے اگر آپ ایٹ میں لیتے ہیں مطلب ایٹ شیر اور ٹیبل اس میں ٹیبل کا پو ماہ بھٹھا سائز کا فرق بد باегا اور اٹھ آج ملے گ کی تو تھین لاکھ بیس ہزار میں ایک بازو کے بھی سے اگر پر ایٹ شر لیتے ہیں تو تین لاکھ میزے بنے سیسے اس کے بعد بات کر لیں ہمـ ڈا رہاں کے ساتھ توی ڈا رہاں کے ساتھ Papeی اور آم کے ساتھ خیل کر تک چال کے بازو کی جاتا کا ہے تو دیںتے میں اخروع کرتے ہیں ایک بہرس اور Анال اچر کے بیشادح اگر آپ بارہ چیئر میں لیتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا تین نبے میں اور اگر آپ آمز کو نکال دیتے ہیں تو یہ آپ کو ملے جائے گا جی تین ستر میں ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پر یہ ان کی پرائز بھی کلیر ہوگی اور یقین مانے ہے کہ یہ اس پرائز میں آپ کو بہت انومنل ملے گا کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی جو ہے وہ سپیشل ڈیزائن ہے اور سپیشل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور دوسری بات کہ یہ ہی ٹیبلز اگر آپ کسی مطلب آؤٹسینڈنگ فنیچر شور روم پر چلے جائیں تو یہ آپ کو کم اوپیش پانچ اور چھے کی رینج میں ملے گا تو یہ آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بہت زیادہ سستہ مل رہا تو اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ساری چیزیں موجود ہیں تو اس کے ساتھ یہ اپنے حافظ محمدانس کو اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا مجھے دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ نکے باڑھے